ہیلو دوستو اسٹڈی کا رنوے چینل پر آپ سے بھی کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میت کے ایسی کیوسٹن کو سولپ کرنا سکھائیں گے جس کی ضرورت ہمیں اپنے ڈیلی لائک میں ہمیشہ پڑھتی رہتی ہے جیسے کی یدی دو کیجی چاول کا مول یا بیاسی روپیا ہے تو دو شو گرام کا دام گیانت کریں دیکھیں دوستو اس کیوسٹن کو سولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو دو کیجی چاول کا مول لی دیا گیا ہے اسے یہاں پر لکھ لیں تو یہاں پر جو ہے دو کیجی چاول کا مول لی برابر کتنا روپیا دیا گیا ہے تو بیاسی روپیا دیا گیا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے لکھ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب یہاں سے ہم ایک کیجی چاول کا مول لی پتہ کر لیں گے تو بہت ہی آسان ہے دوستو یدی دو کیجی چاول کا مولی برابر بیاسی روپیہ دیا گیا ہے تو ایک کیجی چاول کا مولی پتہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے بیاسی کا آدھا کر لیں گے یعنی کی بیاسی میں دو سے بھاگ کر دیں گے تو آئی بھاگ کر لیتے ہیں دیکھئے دو چوکوہ میں ہوتا ہے آٹھ اور دو اکم کا ہوتا ہے ایک تو یہاں ہمیں دوستو ایک کیجی چاول کا مولی کتنا پتہ چل گیا تو ایک تالیس روپیہ پتہ چل گیا اب ہم کیا کریں گے دوستو اب ہم جو ہے اس ایک کیجی کو گرام میں کنورٹ کر لیں گے تو ایک کیجی برابر ہوتا ہے ایک ہزار گرام اچھا دوستو اسے ہم نے گرام میں کنورٹ کیوں کیا اسے بھی سمجھ لیجئے چونکہ دیئر یہاں پر ہم سے دو سو گرام کا دام پوچھا گیا ہے اسی لئے ہم نے جو ہے اس ایک کیجی کو ایک ہزار گرام کر دیا ٹھیک ہے جبکہ ایک کیجی اور ایک ہزار گرام آپس میں برابری ہی ہوتا ہے اس بات کا دھیان رکھیں تو یہاں پر ایک ہزار گرام کا دام کتنا ہو جائے گا تو ایک تالیس روپیہ ہی ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے اس کو لکھ لیا اب کیا کریں گے دوستو اب ہم جو ہے دوستو سب سے پہلے سو گرام کا دام پتہ کر لیں گے ٹھیک ہے سو گرام کا دام اور سو گرام کا دام پتہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تو ایک تالیس بٹا میں دس کر دینا ہوگا اچھا دوستو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں ایک تالیس اور بٹا میں دس کیوں کر دیا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ دوستو یدی ماترہ جو ہے دس گناہ کم ہو رہی ہے تو دام کو بھی دس گناہ کم کرنے کے لیے دس سے بھاگ کرنا ہوگا تو آئیے بھاگ کرتے ہیں دیکھئے دس چوکہ میں ہوتا ہے چالیس سے ایک آئے گا نیچے بھاگ نہیں جائے گا دس سم لو بڑھا کے یہاں جیرو لے جائیں گے تو دس ایک کم کا دس ہو جائے گا تو پھور پوائنٹ ون آ گیا تو یہاں پر ہم سے جو ہے شو گرام کا دام کتنا پتہ چل گیا تو پھور پوائنٹ ون روپے پتہ چل گیا لیکن دوستو یہاں پر ہم سے جو ہے دو شو گرام کا دام پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں دی سو گرام کا دام برابر پھور پوائنٹ ون روپے آیا ہے تو دو شو گرام کا دام پتہ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے ہم پھور پوائنٹ ون گوڑے ٹو کر دیں گے یعنی کہ اس کا دونوں کا گوڑا کر دیں گے تو آئیے گوڑا کرتے ہیں دو ایک کم کا ہوتا ہے دو اور دو چوکہ میں ہوتا ہے آٹ اس کے بعد ایک ان کے بعد دسملو ہے تو یہاں پر ایک ان کے بعد دسملو لگا دیں گے تو ہمارا دوستو دو شو گرام کا دام کتنا آ گیا تو آٹھ روپیا اور بیس پیسہ دسملو کے ادھر پیسے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا فائنل جو ہے دو شو گرام کا دام یہی نکل کے آ گیا آئی واف دوستو آپ نے اس کیوشن کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے یہ دی ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو پلی چینل کو لائک کر کے سبسکرائب بھی کر دیجئے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس فار واشنگ مائی ویڈیو ٹیک کیر بابائے